رحمی آرخان پولیس نے ایک ڈاکٹر خالد محمود جو 21 اکتوبر کو اغواہ ہو گیا تھا اس کی بازیابی کے اصل حقائق کیا ہے وہ جو مقامی ڈی پیو رضوان عمر گوندل صاحب ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ وہ کیسے بازیاب کروایا گیا ہے کیونکہ 33-34 دن وہ ڈاکوں کے قبضے میں رہا ہے وہاں انہوں نے ان سے کتنا توان مانگا اس کی بازیابی کیسے عمل میں لائی گئی پولیس نے کیا سٹیٹیٹی اختیار کی جی رضوان عمر گوندل صاحب اسلام علیکم جی والیکم اسلام جی سر یہ بیسیکلی ڈاکٹر شاپ جو ریڈن خالد صاحب ان کا تعلق رحمی آرخان سے ہے اور یہ کمپٹ ہاسپیٹل سکر میں کام کرتے تھے 21 اکتوبر کی صبح یہ یہاں رحمی آرخان سے نکلے ہیں اور رستے میں یہ کڈنیپ ہو جاتے ہیں اس کے بعد ہمیں یہ ریپورٹ ہوتا ہے انسیڈنٹ اراؤنڈ آفٹر نون اس کے اوپر پرچہ درش کیا جاتا ہے اور ٹیم سپیشل کانسٹیوٹ کی جاتی ہے اس ٹیم نے دن رات مینت کی اس کے اوپر اور آئی ٹی کی ٹولز کو پرکار لاتے پہلے تو ہم نے چیک کیا کہ کس گینگ نے ان کو کڈنیپ کیا اس کے بعد پھر ہماری دیفرنٹ ٹیمز نے سندھ کے ارئے میں جا کے ریڈز کنڈکٹ کی اور وہاں سے ہم نے کچھ لوگوں کو پکڑا مینوائل جو ہے وہ ان کا جو تعوان تھا وہ ڈیڑھ کروڑ کے قریب مانگا جا رہا تھا آج ہم نے آفٹر نون میں ایک انفرمیشن میں ایک جگہ پہ ریڈ کنڈکٹ کیا جس کے انتیجے میں ڈرش صاحب کی ریکوری ہوئی اور پلس ہمارے پاس جو کڈنیپرز ہیں وہ بھی آریسٹ ہیں انشاءاللہ ان کی ڈیٹیل ہم جیسی یہ پاگرس ہوتی انویسٹیکیشن میں اور تو وہ ہم شو کریں گے جی ڈرش صاحب یہ بتائیے کہ جو بازیاب ہوئے ہیں جاتے جاتے اگواہ کر لیا اور ڈاکوں کے پاس اس کی کیا کیا ملومات تھی جو ڈیٹھ کو روپے مانگتے رہے ہیں دیکھیں جی ڈاکٹر شاہب جو ہے ہماری جو اپنی انویسٹیکیشن ابھی تک کیا اس کا مطابق ان کے اوپر کافی دیر سے ورکنگ کی جاری تھی ان کی مومنٹ کو بھی ابزرف کیا جارہا تھا اور جس دن یہ کڈنیپ ہوئے ہیں اس دن بھی مختلف طرح سے وہ ان کی لوکیشن اور ان کے پلیجن کو چیک کر رہے تھے اس چیز کو دیکھتے ہیں انہوں نے ڈاکٹر شاہب کو کڈنیپ کیا اور بگوز ان کے پاس پرائر انفرمیشن تھی کہ ہی اس ڈاکٹر بائی پرفیشن تو اسی لیے انہوں نے اسے دن جو اپنی ڈیمانڈ رکھی اور ڈیٹھ گروڑ کی رکھی تھی تابان کی جی الحمدللہ آج ہم نے ڈاکٹر شاہب کو ریکاور کیا ہے سیف اینڈ شاؤنڈ اور ان کے جو اپڈکٹرز ہیں وہ بھی پولیس کے حراست میں اچھا جرس صاحب سننے میں آیا ہے کہ وہاں کرنے والا گروہ آور ہے اور اس گروہ نے کیا انہیں فروخت کر دیا تھا یا کوئی ان کا آپس میں پھر کوئی حصہ تیہ تھا کہ یہ کچھے کے ڈاکوں کے پاس پہنچ گیا بیشیکلی جی ایسی ہی ہے بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کی اپڈکشن میں کچھ اور لوگ انوال تھے انہوں نے ان کو اپڈکٹ کیا ان کو کشمور میں لے کے گئے کشمور کے کچھے میں جا کے they were already in touch with the required of کچھا area اور ان کے ساتھ ان کی بات جیتوی اور ڈاک شاپ انہوں نے ادھر رکھوا دیا اور پھر ان کا آپس میں تیہ یہ تھا کہ جیسی رینسم کی امانٹ آئے گی تو اس کو ہم آپس میں distribute کر لیں گے لیکن اللہ تعالیٰ نے خاص کرم کیا ہے اور بڑی میند کیا ہے ٹیم نے اور ڈاک شاپ کو باہر فاضت recover کیا ہے without any ransom ڈرر صاحب اس کا کوئی مقدمہ درج تھا کیا صورتحال تھی پنجاب میں مقدمہ درج تھا سیند میں تھا کیا صورتحال تھی جی بیسیکلی اس کا مقدمہ جس دن ہمیں ریپورٹ ہوا اس دن پنجاب پولیس رہیمجہ خان پولیس میں register کر لیا تھا کیس کیونکہ اس وقت ہمیں یہ پتہ نہیں چاہ رہا تھا کہ ڈاک شاپ نکلے تو رہیمجہ خان سے going towards گمبر سکھر تو کس جگہ سے kidnap ہوئے کیونکہ ان کا تعلق رہیمجہ خان سے تھا اور ہماری policy بھی ہے جی مرسل صاحب کی صاحبہ کی بھی اور آئی صاحب کی بھی کہ جیسے ہی آپ کے پاس کوئی incident report ہوتا ہے تو اس کی فیل وقت جو ہے وہ ف آئی آر درج کی جائے تو ہم نے پرچہ درج کیا اور اس کے بعد ہم نے اس کو پر investigation سٹارٹ کی ڈر صاحب اس پہ تشدد بھی کیا گیا ہے یا ویسے ہی طوان مانگتے رہے ہیں بہفاظت بادیاب ہوگے جو ڈاکوں کا رشتے دار یا ساتھی پکڑے گئے تھے کیا اس کے بدلے ہمیں وہ بھی رہا کرنے پڑے یا ویسے ہی ڈاکوں جو ہے وہ اس بات پہ رضا مند ہوگے کیا ہم اس کو رہا کر دیتے ہیں ایکچلی جی اس پہ جو ان کی ریکاوری ہوئی ہے وہ جو ہم نے اصل اب ڈکٹرز پکڑے ہیں دورانے operation اور ان کے جو دوسرے facilitator تھے ان کی نشان لئی پہ کہ کس جگہ پہ ڈاکٹر شاہب کو رکھا گیا ہے اس پہ ہم نے آئی بیو آج پلان کیا تھا اس پہ ہمیں یہ success ہوئی ہے ہم نے کوئی اب ڈکٹر کسی کو واپس نہیں کیا ہے انشاءاللہ اب ڈکٹرز کو ہم as per law ڈیل کریں گے اور وہ ہمارے پاس ہیں باقی کارو آئی بھی as per law ہی ہوگی ان کے خلاف دور صاحب ہم آپ کو appreciate کرتے ہیں آپ کی ٹیم کو appreciate کرتے ہیں کہ آپ نے ایک خاندان جو بڑا پریشان تھا ان کو جو ہے وہ خوشیاں فرام کی ہیں ایک بندہ کے نیپ ہوا ہوا تھا اور کچھے کے علاقے میں جو پہنچ جاتا ہے خاندان پریشان ہو جاتا ہے کہ یا تمان دینا پڑے گا یا زندگی کو خطرہ ہوتا ہے بہرحال اس کامیابی پر ہم آپ کو موارک بات دیتے ہیں